اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ساب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں بریڈ سینڈوچ سٹک کی رسپی جو کہ بہت ہی مزے کی رسپی ہے اور بنانا اس کو بہت ہی آسان ہے اور سپیشلی بچوں کو یہ بہت ہی پسند آئے گیا بچوں کو بنا کے دے سکتے ہیں ان کے لنچ باکس میں آپ ڈال سکتے ہیں تو آئے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کیسے بنتے ہیں یہاں پہ میں نے چکن بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا ہے تو چکن ہمارا بوائل ہو چکا ہے اب میں اس کو چاپ کر لوں گی تو فرائی پین میں میں نے ون ٹیبل سپون آئل شامل کیا ہے اور اس میں ون ٹیبل سپون چاپڈ لیسن ایڈ کر دیا ہے اب ہم نے فیلنگ تیار کرنی ہے لیسن کو ہم نے ایک منٹ کے لئے سوٹے کر لینا ہے اور اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں گاجر گاجر ہم نے چاپڈ کر لی ہے اس کو بھی ایک منٹ کے لئے ہم سوٹے کریں گے اور پھر میں اس میں شامل کروں گی شملہ مرچ شملہ مرچ کو بھی چاپڈ کر لی ہے اور ساتھ ہی اس میں تھوڑی سی ہم بند کو بھی آئٹ کریں گے چاپڈ کی ہوئی تو ان تمام سبزیوں کو ہم دو سے تین منٹ کے لئے سوٹے کریں گے تو تقریباً تین منٹ ہو چکے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں بوائل چکن جو کہ ہم نے چاپڈ کر لیا تھا اور ساتھ ہی میں اس میں سالٹ ایڈ کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کیجئے گا اور ساتھ ہی تھوڑی سی بلیک پیپر نمک اور مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کامیہ زیادہ ڈال سکتے ہیں تو اس کو ہم نے کر لینا ہے اچھے سے مکس اور اب میں نے فلیم آف کر دیا اور اس میں میں شامل کر رہی ہوں میانیز میانیز ایڈ کر کے ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تو ہماری فلنگ ریڈی ہو چکی ہے تو یہاں پیچی میں نے لے لیا ہے بریڈ سلائس اور اس کے ہم نے کنارے کٹ کر لینے ہیں سلائس کے اوپر ہم فلنگ اچھے سے پھیلہ لیں گے اس کے اوپر ہم دوسرا سلائس رکھیں گے اور ہاتھ سے اس کو اچھے سے پریس کر لیں گے پریس کرنے کے بعد اب ہم نے اس کی سٹک کٹ لینی ہے تو یہ ہم نے جی سٹک کس کی پنا لی ہیں اور ساتھ ہی ہم نے جی لے لیے ہیں بریڈ گرامز اور انڈے کو ہم نے اچھے سے بیٹ کر لینا ہے تو اب ہم نے انڈے میں اچھے سے ڈپ کر کے اس کو بریڈ گرامز میں اچھے سے بریڈ گرامز اس کے اوپر اچھے سے لگا لینے ہیں اسی طرح ہم نے سارے سٹکز تیار کر لینی ہے تو یہ جی ساری ریڈی ہو چکے ہیں اب میں اس کو دو منٹ کے لیے فریزر میں رکھوں گی تو دو منٹ ہو چکے ہیں اب میں نے لیا جی فرائی پین میں کوکنگ آئل اور اب ہم فرائی کریں گے بریڈ سٹکز کو اس کا گولڈن کلر آنے تک ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے بہت جلدی یہ ریڈی ہو جاتی ہیں بہت ہی مزے کے سنیکٹ بنے گے آپ ٹی ٹائم میں اس کو ضرور بنائیں بچوں کو بنا کے دیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پیارے یہ گولڈن کلر اس پہ آ چکا ہے اب ہم ان کو نکال رہے ہیں اسی طرح ہم نے سب کو فرائی کر لینا ہے اور ساتھ میں اب اس کے بنا لوں گی سوس کوپٹل سوس اور اس کے لیے میں نے لیا جی مہانیز اور اس میں میں ایڈ کروں گی کیچپ اور تھوڑا سا میں اس میں چلی سوس ایڈ کروں گی آپ چاہیں تو اس میں سالپی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نہیں کر رہی اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے تو ہماری سوس ریڈی ہو چکی ہے تو مزیددار سے بریڈ سینڈوچ سٹکس ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں تو ریس بھی اچھی لگی ہو تو پلیس لائک کر دیجئے گا اور نئے دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ایک پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تھانکس پور واشنگ اللہ حافظ